تمام لوگوں تک یہ ضروری پہنچانا چاہوں گا کہ آخر کار ڈرائیونگ ٹیسٹ جو ہے وہ کس طریقے سے پاس کرتے ہیں تمام لوگ اس خیال میں ہوتے ہیں کہ بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے اور وہاں پہ اندر نہ جانے کس طریقے سے رسٹکشنز ہوتی ہیں اور کہیں نہ کہیں ڈراؤ کا ماحول جو ہے ہوتا ہے اور اسی سب کو لے کر کافی لوگ ایسے ہیں جو کہ لائسنس کیلئے اپلائے کرتے ہیں مگر اس کے بعد سلوٹ بک نہیں کرتے اور اس وقت میں باقاعدہ طور پر بیمنا میں موجود ہے سار ٹیسی یارڈ کے پاس اور یہاں پہ باقاعدہ طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ایریا ہوتا ہے یہاں پہ آپ کو ڈرائیونگ ٹیسٹ جو ہے وہ دینا ہے یہ جو پورا ایریا ہوتا ہے یہاں پہ آپ کو ڈرائیونگ ٹیسٹ دینا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ ڈرائیونگ ٹیسٹ دے بھی رہے ہیں اور جتنے بھی لوگ جو ہے وہ لرننگ لائسنس ہو اس کے بعد سلوٹ بک کرنا چاہتے ہیں مگر جب دیکھتے ہیں کہ بہت مشکل ہوتا ہے اس کے بعد کہیں نہیں کہیں کتر آتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم شاید ٹرائے میں نہ نکلیں اور اس کے بعد اندر کیا ماحول ہوگا اس چیز کو لے کر کہیں زیادہ جو ہے پریشانی سوچتے ہیں اسی سب کو لے کر آپ کو بتا دوں کہ یہ پورا ایریا جو ہے یہاں پہ جو یہ پورا ایریا ہے اس کے ریلیٹر اگر بات کریں تو یہاں پہ آپ کو ٹرائے وغیرہ دینی ہوتی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص ٹرائے دے بھی رہے ہیں یہ فٹیج بھی آپ کو دکھاؤں گا تمام لوگوں کے لیے امپورٹنٹ انفرمیشن اس لیے ہے کیونکہ لوگ کافی طرح اس وقت کہیں نہ کہیں سوچ میں ہیں کہ اندر کیا ہوتا ہے اور یہ وہی ایریا ہے جہاں پہ ٹرائے وغیرہ آپ دے سکتے ہیں یہ وہی آڈ ہے جہاں پہ آپ نے ٹرائے دینی ہے لائسنس کے لیے اور اگر آپ یہاں سے نکل جاتے ہیں آپ کے نگرانی ہوتی ہے نظر ہوتی ہے سب سے پہلے آپ پہ بہت ساری چیزیں جو ہے آپ کو سوچنی پڑتی ہیں سر باہر نہیں نکالنا ہوتا ہے میرر میں دیکھنا ہوتا ہے اور یہ وہی آڈ ہے جہاں پہ آپ ٹرائیونگ ٹیش جو ہے وہ دے سکتے ہیں اس کے بعد ہی آپ کو ٹرائیونگ لائسنس جو ہے وہ ملتا ہے مزید کسی آفیشل سے بات کرنے کی کوشش کریں گے اور جانیں گے کہ آخر کار یہ پروسیجر کس طریقے سے فالو کرنا ہے درائیونگ لائسنس کے لیے کافی اپلائے کرتے ہیں مگر وہ سوچتے ہیں کہ اندر کیا ہوگا گرانڈ پہ کس طریقے سے ٹرائے دینی ہوگی ان کا ایریا کتنا ہوگا اس کے لیے ڈرتے ہیں اور ٹیشٹ کے لیے نہیں آتے یعنی کہ ڈرائیونگ ٹیشٹ دینے نہیں آتے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کس طریقے سے لوگوں تک یہ خبر پہنچائیں گے کہ آسان ہے سب آج آپ نے خود بھی دیکھا آپ نے شاید اس کی ویڈیو فوٹیج بھی لے لی یہ لوگوں تک پہنچا دیجئے آپ دیکھ لیجئے کتنا آسان اور سمودھ ٹیسٹ ہے ہمیں کچھ اس میں دماغ گسانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے البتہ میں نے یہ دیکھا کہ لوگ گھر سے اپنا پرپریشن کر کے نہیں آتے ہیں اچھے ڈرائیور بھی یہاں فیل ہو کے جاتے ہیں تو پرپریشن کر کے نہیں آتے ہیں جب باہر سے بندہ یہاں ایک ٹرانسپیرنسی مینٹین کرنا بہت ضروری ہے کبھی کبھی میں خود بھی ٹرائیل پر دیکھتا ہوں مجھے اندازہ ہوتا ہے نہیں ڈرائیور تو یہ ہے لیکن بدقسمتی سے کسی وجہ سے فیل ہو گیا وہ پھلاں پول ہٹ کیا بکر اس کا ذہن ایلرٹ نہیں تھا تو اس صورت میں یہ میں کیا گزارش کرنا چاہوں گا اپنے لوگوں سے اپنے جو بھی ڈرائیور لائسنس کے ایسپرینٹس ہیں کہ ہمارا جو یہ ٹریک ہے اچ ٹریک یہاں پہ ہے یہ ہماری پبلک ڈومین میں ہے اس کے متعلق دنیا بر کے ویڈیوز ہوتے ہیں کیونکہ کنٹری وائیڈ ایک ایک آلموسٹ یونیفورم مارڈل ہے کس طرح سے کرتے ہیں تو آپ اس کو دیکھ کے آئیے باہر ایک ٹریک ہم نے ایک آرڈنیری سا ٹریک باہر بھی بنا کے رکھا ہے جب بندے آتے ہیں تھوڑا پریکٹس کر کے آتے ہیں یہ نقشہ ذہن میں کھینچنا بہت ضروری ہے ڈرائیونگ ٹیسٹ لینے سے پہلے کہ مجھے چلانی کیسے ہم نے زیادہ ایمپریکل ایمپریکل ڈسکریشن ہم نے نہیں رکھی ہے میرا جو انسپیکٹر ہے ہی اس آن سپورٹ راؤن ڈکلوک یہ کتنا ہوتا ہے یہ چودہاں فیڈ کی لیگ ہوتی ہے اچ میں اچ میں جتنی بھی سپیسز ہیں آپ کو ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ ہے کہ ایمپریکل ڈسکریشن تو آپ کو آگے لینا ہے آگے لے کے پھر ریورس لینا ہے ریورس میں ہم نے تین موز ایلاو رکھی ہیں کہ تین بار وہ گاڑی ری ایڈجسٹ کر سکتا ہے تو اس کے بعد چانسز ملتے ہیں تین چانسز ملتے ہیں اس کو ایڈجسٹ کرنے میں ریورس میں ٹھیک ہے ایون ناٹ ایون فارورڈ میں بھی ایڈجسٹ کر سکتا ہے آل ٹوگیدر اس کے پاس تین چانسز ہیں جس کو آپ لائف لائن کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تین لائف لائنز ہم دیتے ہیں تو الحمدللہ ہمارے درائیورس بہت اچھے ہیں میں باہر بھی دیکھ کے آیا ہوں میں دلی سے آیا ہوں میں نے باقی سٹیٹس میں بھی دیکھا ہمارے درائیونگ سکلز جو لوگوں کے ہیں وہ فار بیٹر ہیں ہاں درائیونگ سنس و ڈسپلن میں ہم تھوڑا ان سے پیچھے ہیں سٹیٹس ہے کیونکہ ہمارا تھوڑا یہاں سٹرکٹ ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں ہمارے درائیور خدا نہ خواستہ خراب ہیں اگر آپ ایکسیڈنٹ سیویریٹی انڈیکس پہ آ جائیں ہمارا کنٹری میں تمام سٹیٹس اور یوٹیز میں ہم تیسویں نمبر پہ ہیں مینز کے انتیس سٹیٹ یا یوٹیز جو ہیں وہ ہم سے ورس ہیں ایکسیڈنٹ سیویریٹی انڈیکس میں فیٹیلیٹی سیویریٹی انڈیکس میں تو ہماری ڈرائیورنگ سیکلز لوگوں کے بہت اچھے ہیں کیونکہ ہمارا ٹیسٹ اچھا ہے ہم اس میں فردر ایمپرویمنٹ لانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم اس میں باہر کو تکنالوجی انٹریوز ہوئی ہے اس میں سنسر آرٹیفیشل انٹریوز ہوا ہے تو ہم نے بھی ریکوزیشنز ڈالی ہیں جہاں جہاں ہمیں چاہیے سرکار میں گامت میں تو انشاءاللہ ہم بھی انقریب آخری سوال جانا چاہیں گے اگر تین چیزیں لوگوں کو یاد رکھنی ہو ڈرائیونگ ٹیسٹ دینے سے پہلے کون کون سی وہ تین چیزیں ہوں گے ایک جب سٹیرنگ پہ آپ بیٹھو آپ اپنے میررز کا انسپیکشن کر دو کیا آپ کے میررز صحیح ہیں ٹھیک ہے آپ اپنا کام برکر آ رکھیں نروس ہونے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے ٹیسرا میں سب سے امپورٹنٹ ریکویسٹ کروں گا کہ گھر سے تھوڑا یہ نقشہ جو ہے یہ ذہن میں کھینچ کے رکھیں کہ مجھے وہاں ڈرائیو کیسے کرنا ہے کیونکہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ یہاں آکے ایک اچھا خاصا ڈرائیور بھی فرسٹیٹ ہوتا ہے کیونکہ اب یہ ہمارا میرا انسپیکٹر اس کو جانی اس کے پاس جانی سکتا ہے بارات تمہیں اب یہاں سے مرڈنا ہے اب یہاں سے مرڈنا ہے اس کے بعد اس کو خود سے مینیج کرنا ہے تو جب تک نہ وہ تیار ہوگا کہ مجھے آگے جا کے کس طرح سے کیا مینیج کرنا ہے تو اس صورت میں بھی میں نے دیکھا ہے کئی لوگ اس میں فز جاتے ہیں اور فیل ہو جاتے ہیں بٹ الحمدللہ ہمارا ڈرائیویں گٹیسٹ جو ہے وہ بہت سموت ہے آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا ڈسپلنڈ لوگ ہیں کوئی شور شرابہ نہیں ہوتا ہے ہم آرام سے دن میں ڈیڑھ سو پونے دو سو جس کا پرسنٹیج ہمارا ایوریج ساٹھ سے پینسٹ پرسنٹ تک نکلتا ہے بہت شکریہ وقت دینے کے لئے آپ کو بتاو دوں کہ جتنے بھی مختلف ڈسٹکس ہیں کشمیر کے انہیں جو ہے گاڑیاں دی گئی ہیں آٹیو ساپ کو اور بائکس بھی پروائیڈ کی گئی ہیں تاکہ کوئی ٹریفک رولز وائلیشن نہ کر سکے اور اسی کے ساتھ ساتھ کوئی بھی باقاعدہ طور پر اس طریقے کی رہش ڈرائیونگ نہ کر سکے دیکھتے لئے دی ٹائپ ریٹر جاوید خان کے ساتھ